یہ دیکھیں اس ٹیم پہ ہم لوگ بدر کے اندر موجود ہیں بدر کے علاقے میں شلدو شہر ہے ابھی تو شہر بن چکا ہے آپ لوگ جو قصے وغیرہ پڑھتے ہیں اور غزوات کے بارے میں پڑھتے ہیں حدیث پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں تو وہی قرآنی تصویر آتی ہوگی لیکن یہ دیکھیں یہاں پر یہیوں سے رائٹ لے رہے ہیں اور آگے ابھی شہدہ بدر کے شہدہ کا جو ہے قبرستان آئے گا حبید سلو ہو جانا سلو ہو جانا کیونکہ یہاں پر شہدہ کے نام دیکھیں یہ دیکھیں یہ جو جگہ ہے نا یہی وہ میدان تھا جہاں پر غزوات بدر ہوا تھا یہ دیکھیں یہاں پر یہ شہدہ کے نام یہاں پر لکھے ہوئے ہیں آپ اگر یہاں پر دیکھیں تو چودہ صحابی شہید ہوئے تھے یہاں پر جن میں سے تیرہ انصار تھے اور ایک مہاجر تھے یعنی کہ جو ہجرت کر کے گئے تھے مکہ سے تو یہ دیکھیں یہ صحابہ کے نام موجود ہیں یہاں پر اور یہی وہ میدان ہے جہاں پر غزوات بدر ہوا تھا یہاں پر یہ ابھی راؤنڈ اپورٹ کی طرح بنا ہوا ہے نا یہی وہ جگہ تھی اور یہاں پر انہوں نے ابھی یادگار کے طور پر یہاں پر شہدہ کے نام بھی لکھ دیئے ہیں اور یہی جگہ ایسے بنا دیئے دیکھنے کے لئے کیونکہ اس ٹرم پر تو یہاں پر الگ کچھ تھا نا تو اس لئے یہاں پر ابھی یہ بالکل پرابر کر کے اس کو اس طرح بنایا ہوا ہے تو اب ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں جہاں پر قبرستان ہے صحابہ کرام کی قبریں ہیں وہاں پر شہدہ کی جو شہید ہوئے تھے غزوات بدر میں تو یہ قبرستان ہے باہر سے آپ کو دیوار نظر ہاری ہے یہ قبرستان کی جس کا دروازہ ابھی بند ہے کیونکہ کچھ ترقیاتی کام چل رہا ہے تو اس وجہ سے وہ دروازہ وہاں سے نہیں کھولا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قبرستان کی دیوار ہے باہر کی طرف سے اور پیچھے سے ایک راستہ ہے یعنی کہ جکہ ہے دیکھنے کے لیے تو وہاں سے میں بھی آپ کو جا کے دکھا رہا ہوں جی تو یہ دیکھیں یہ ہیں قبریں صحابہ کرام کی اور دوسری قبریں بھی ہیں یہاں پر یہ قبرستان ہے مکمل اور جو شہدہ حق تھے جو شہدہ اسلام تھے جنہوں نے اسلام کا پہلا غزوہ لڑا اور شہادت نوش کی یہ ان کی قبریں ہیں یہاں پر یہ وہی قبرستان ہے جس میں شہدہ بدر کی قبریں ہیں یہ عظیم مرتبہ پانے والے یہ صحابہ کرام ہیں جن کی قبریں ہیں یہاں پر اسی قبرستان میں تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کچھ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں نئی دیوار بن رہی ہے شہد یہاں پر تو اس سلسلے میں یہ کام چر رہے ہیں اور یہاں پر یہی وہ میدان ہے اس ٹیم میں میدان کے اندر کھڑا ہوں جہاں پر غزوہ بدر ہوا تھا تو یہی میدان تھا اب تو یہاں پر انہوں نے یہ یادگار بنا دی ہے تو یہی میدان تھا جہاں پر جنگ ہوئی تھی غزوہ بدر یہی میدان تھا اور یہ یہاں پر شہداء کی قبریں ہیں یہ وہی قبرستان ہے جس کے اندر شہداء کی قبریں ہیں اور اس ٹیم یہ ایسے ہی سمجھیں میں میدان بدر میں موجود ہوں جہاں پر غزوہ بدر ہوا تھا اور اس کے اس طرف اگر آپ دیکھیں یعنی کہ یہ یہاں پر یہ یادگار بنی ہوئی ہے یہاں سے اس طرف ایک باغ ہے جس میں باغ کے اندر کافی کھجوریں بھی لگی ہوئی ہیں دوسری سائیڈ سے یہ دیکھیں یہ باغ ہے بڑا زبردست کھنا باغ ہے یعنی کہ ایسے کھجوروں کے کھنے باغ کامی نظر آتے ہیں تو یہ کھنا باغ ہے کھجور کا اور یہاں پر کونہ بھی ہے اندر دیکھیں یہاں پر ٹینکی پر آ رہی ہے پانی یہ کونہ مسلمانوں نے اپنی طرف رکھ لیا تھا دوسری کچھ کونہ تھے وہ مسلمانوں نے توڑ دیئے تھے اور اس کونہ سے آگے گئے تھے مسلمان تاکہ مشرقین جب آئیں یہاں سے پانی لینے کے لئے تو پھر ان کو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر کے آنا پڑے اور ان کے پاس پانی کی قلت ہو جائے تو یہ سٹریٹیجی تھی جنگ کی یعنی کہ غزوہ کی اور وہ سامنے جس مسجد کے منار نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ مسجد ہے مسجد العریش یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ ہوا کرتا تھا جنگ کے دورا اب ہم لوگ مسجد کی طرف جا رہے ہیں میدان بدر سے واپس نکل کے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی تھی کہ یا اللہ ہماری مدد کر یا اللہ ہمیں چیت نصیب فرما تو یہ وہ مسجد ہے مسجد العریش اس کے بارے میں اگر آپ پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہماری مدد کر اور اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی مسلمانوں کی جس میں اللہ تعالی نے ہزار فرشتے بھیجے تھے یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے اور بہت ساری احادیث موجود ہیں اگر آپ پڑھیں آپ مکمل تفصیل سے اس کا قصہ پڑھیں جنگ بدر کا تو آپ کو مل جائیں گی احادیث بہت ساری کہ صحابہ نے بھی دیکھا کہ جو مشرقین تھے ان کے سر اڑ رہے تھے خود بخود یعنی کہ فرشتے ان کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے ان کو فرشتے مار رہے تھے اور اس غزوہ میں مسلمانوں کو اور اللہ تعالی کے رسول کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی اور جو مشرقین تھے مشرقین مکہ انہیں شکست سے حد دھونا پڑا اور ان میں سے ستر مشرقین جو تھے وہ یہاں پر قتل ہوئے اور جو ستر اور تھے وہ قید ہوئے مسلمانوں کے ہاتھوں تو انہیں قید کر لیا گیا یعنی کہ اور دوسرے جو باقی بچے تھے وہ بھاگ گئے آخر میں یہاں سے اور اپنے اونٹ اپنی چیزیں ساپ کچھ چھوڑ کے بھاگ گئے یہاں سے مشرقین مکہ اور بہت بڑی شکست سے ہاتھ دھونا پڑا مشرقین مکہ کو جنگ بدر میں اور اس غزوہ کے بعد مسلمانوں کا سر جو ہے فخر سے بلند ہو گیا بہت بڑی کامیابی تھی صرف تین سو تیرہ مسلمان تھے اور ایک ہزار مشرق تھے مشرقین مکہ تو ان کے ساتھ تین سو تیرہ جو تھے انہوں نے جنگ لڑی اور وہ جیت گیا اللہ تعالی کی مدد سے اور اللہ تعالی نے فرشتے بھی بھیجے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لئے تو اس طرح مسلمان جیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد کے پاس بیٹھ کر دعا کرتے تھے اور بہت زور زور سے دعا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالی سے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کرتہ تھا وہ کندے سے اتر جاتا تھا اتنا اونچہ ہاتھ اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پھر ان کا کرتہ صحیح کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسی غزوہ میں ابو جہل کو قتل کیا گیا اور عطبہ بن ربیع جو تھے بڑے بڑے مشرقین مکہ تھے جو ان کے بڑے لیڈرز تھے ان کے قتل ہوئے اسی جنگ میں اور یہاں سے پھر پورے عرب میں خبر پھیل گئی کہ مسلمان جو ہیں بہت شجاہ ہیں تین سو تیرہ مسلمان اور ہزار مشرقین تھے اور تین سو تیرہ ان پر بھاری پائے اور مسلمانوں کے پاس ساز و سامان بھی کچھ نہیں تھا ہزار تو صرف ان کے پاس اونٹ تھے جو مشرقین مکہ تھے تو بہت بڑی کامیابی ملی یہاں پر مسلمانوں کا الحمدللہ موسیقی 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 اب یہاں سے مسجد سے نکلے ہیں مغرب کی نماز پڑھ کے اور ابھی مدینہ کی طرف جائیں گے تو رات بھی ہو رہی ہے تو زیادہ میں شوٹ نہیں کروں گے وہیں پر مدینہ پہنچ کروں گے انشاءاللہ ایسے ہی رات بھی کوئی ویڈیو نہیں آنے اچھی اپنی رائے کے اظہار ضرور کریں نیچے کومنٹس میں اور مزید آپ کونسی جگہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی مجھے بتا دیں نیچے کومنٹس میں کہ کونسی زیارت آپ کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں جلد از جلد کوشش کروں گا آپ کو وہ جگہ دکھانے کی اور اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور نیکسٹ ویڈیو مدینہ شریف کی ہے اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کر دیں یہ مدینہ شریف کی ویڈ ویڈیو ہے یعنی کہ یہاں سے غزو عد بدر کے بعد ہم لوگ گئے تھے مدینہ تو یہ اس کی ویڈیو ہے مدینہ کی اگر وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں پر اوپر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تو آپ سے ملقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ